السلام علیکم یورز ویلکم ٹو می چینل آپ دیکھ رہے ہیں ڈراما سیریل احرام ایجن احرام ایجن کے نیکس آنے والے اپسیوڈ میں آپ دیکھیں گے نادیا خاور کو کہتی ہے خاور چلیلے آج ہمی گھر جانا ہے خاور کہتا ہے کیوں کیا ہوئے نادیا کہتی ہے آپ کو نہیں پتا آج ہم لوگ شانی کے لیے سجیلا کا ہاتھ مانگنے جا رہے ہیں خاور کہتا ہے چلو ابھی چلتے ہیں اور ادھر سجیلا شانی کو کال کر کے پوچھتی ہے ہاں شانی بتاؤ کب تک آپ لوگ آ رہے ہیں پھر ہم لوگ تیاری کریں شانی کہتا ہے ہاں بس میں اور امی اور نادیا بس تھوڑی دیر میں ہی نکلنے والے ہیں یہ بات سن کر نادیا بہت خوش ہوتی ہے اور ادھر شانی اور شانی کی والدہ دونوں گھر سے نکل جاتے ہیں سجیلا کا ہاتھ مانگنے کے لیے اور وہ رستے میں باتیں کہا رہے ہوتے ہیں شانی کی والدہ کہتی ہیں اگر شانی کی والدہ نے کوئی بھی ہنچی نیچی بات کی تو میں اسے تمہارے رشتے کی بات کبھی نہیں کروں گی بہتر یہی ہے کہ تم سجیلا کو خود سمجھا لینا وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور شانی کی ماں سجیلا کی ماں کو کہتی ہے کہ ہاں اب تم بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو تم سجیلا کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دینا چاہتی ہو کے نہیں اور ساتھ ہی نادیا کہتی ہے کہ امی یہ بات ان سے پہلے کلیر کر دیں کہ ہم لوگ شانزے کو بھین بتائی کے شادی کریں گے شانی کی والدہ کہتی ہیں ہاں بالکل شانزے بالکل چھیک کرے ہم نے شانزے کو نہیں بتانا اور اسے اس بات کی بھینک بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ وہ بچی کیا سوچے گی لیکن سجیلا کی والدہ کہتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوگا وہ وہاں سے شرمندہ ہو کر واپس آ جاتے وہ انکار کر دیتے ہیں گھر آکے نادیا اپنی والدہ کو کہتی ہے امی یہ تو بہت اچھا ہوا باکہ ان لوگوں نے خود انکار کر دیا اور دوسری طرف سجیلا اپنی ماں کو یہ کہتی ہے کہ امی آپ نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ اپنی ان لوگوں کو انکار نہیں تھا کرنا چاہیے اس کی والدہ کہتی ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اور بہتر یہ ہے کہ تم شانی کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دو ایسا اب ناممکین ہے وہ تم سے اب شادی نہیں کرے گا اور نہ ہی میں ایسا ہونے دوں گا سجیلا کہتی ہے نہیں ہمی شادی تو میں کروں گی تو صرف شانی سے اس کے علاوہ میں کسی سے شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی اور بہتر یہ ہے کہ آپ شانی کو منانے اور اس کے گھر کو منانے کی کوشش کریں اس کی والدہ کہتی ہے نہیں ایسا ہرگز نہیں گا تم اپنی بکواس بند کرو ورنہم سے تم مار کھاؤ گی بہت زیادہ